خبر پاکستان سے پاکستان میں جیسے جیسے عمران خان سرکار کے خلاف اوشواس پرستاؤ پر ووٹنگ کا وقت قریب آ رہا ہے کہ قریبی انہیں جھٹکے دے رہے ہیں پاکستانی میڈیا کی خبروں کے مطابق عمران خان کے پردھان سچپ آزم خان نے اپنا دفتر خالی کر دیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری گیم تک کھیلنے کا دعویٰ کرنے والے عمران کی کرسی کا انت اب نزدیک ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے قریبیوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ عمران خان کی کرسی اب بچنے والی نہیں کل پاکستان میں نو کانفیڈنس موشن اوشواس پرستاؤ پر ووٹنگ رہے اور اس کے لیے سنسط کی کاریوائی صبح ساڑھے گیارہ بجے شروع ہو جائے گی اور اس سے پہلے عمران کے قریبی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں پردان سچپ نے اپنا دفتر چھوڑ دیا اوشواس پرستاؤ سے پہلے عمران خان نے اپنے راشر کو سمبودت بھی کیا اور اب کل ساڑھے گیارہ بجے اوشواس پرستاؤ پر ووٹنگ بھی ہونی ہے دکت یہ ہے کہ عمران خان کے جو سہیوگی دل ہیں جن کے بھروسے ان کی سرکار چل رہی تھی گٹ بندن کی سرکار وہ سہیوگی دل عمران کا ساتھ چھوڑ کر وپکشوی دلوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں یہاں تک کہ عمران خان کی اپنی پارٹی کے سانسط بھی اب ان کے ساتھ نہیں ہیں عمران کی اپنی پارٹی کے دو درجن سے زیادہ سانسط باگی ہو گئے ہیں ان کے خلاف ہو گئے ہیں اور مانا جارہا ہے کہ جب اوشواس پرستاؤ پر ووٹنگ ہوگی تو سرکار بچانے کے لئے جو سانسطوں کی ضروری سنکھیا ہے وہ عمران کے پاس نہیں ہوگی اور ایسے میں عمران کی کرسی جانا تیہ ہے تو خبر یہ ہے کہ عمران کے پرنسپل سیکریٹری نے پی اے مو چھوڑ دیا ہے اپنا دفتر خالی کر دیا ہے پردھان سچو جن کا نام عاظم خان ہے انہوں نے پی اے مو چھوڑ دیا ہے شیخ راشد کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات اس وقت پاکستان میں ہیں سینہ کو دخل دینا چاہیے اور شیخ راشد یعنی کہ عمران کا منتری کہہ رہے ہیں کہ جلد چناف کروائے جانے چاہیے اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پور پردھان منتری یعنی کہ نواز شریف یہ پاکستان لوٹ سکتے ہیں فی الحال یہ لندن میں ہیں نواز شریف کے بھائی شہواز شریف نے اسے لے کر بیان دیا ہے کہ نواز شریف جلد ہی پاکستان واپس لوٹیں گے اور بڑی بات یہ ہے کہ کل عوشواز پرستاو پر ووٹنگ ہے عمران کی کرسی جانا تیہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا عمران آؤٹ تو کیا نواز ان لندن میں ہیں فی الحال نواز شریف پاکستان کے پور پردھان منتری ہیں کیس ان پر چل رہا تھا عدالت میں سوال سے کارنوں کا حوالہ دیا علاج کروانے کے نام پر لندن چلے گئے عمران خان تو یہی کہہ رہے ہیں کہ لندن میں بیٹھ کر ہی ان کی سرکار کو گئی کہ سازش رچی گئی ہے تو پاکستان کی سیاست میں سوال اب یہی پوچھا جا رہا ہے کہ عمران آؤٹ اور نواز ان پاکستان کے پور پردھان منتری نواز شریف کے پاکستان واپس لوٹنے کی خبر ہیں ان کے بھائی شہباز شریف نے اس بارے میں جانکاری دی شہباز شریف کو نواز شریف کا کال لیا اور اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ وہ پاکستان ضرور لوٹیں گے نواز شریف پاکستان کے پور پردھان منتری جن پر پاکستان میں کیس سل رہا تھا برشتہ چار کا جیل میں تھے وہ عدالت میں سواستے کارنوں کا حوالہ دیا علاج کروانے کے نام پر لندن چلے گئے اور اب ان کے بھائی یعنی شہباز شریف جنہیں آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں جلد پاکستان لوٹیں گے یعنی کہ جیسے ہی عمران کی ستہ جانے کی باتیں سامنے آئی ویسے ہی نواز شریف کی باپسی کی باتیں بھی سامنے آنے لگ گئی اسلام آباد میں جس وقت شہباز شریف میڈیا کو شمبود کر رہے تھے نواز شریف کا کال اسی وقت آیا شہباز شریف نے اپنے بھائی سے کیا بات کی آپ کو سنباتے ہیں ہلو میں پرس کانفرم میں بیٹھا ہوں جی میں بھی بات کرتا ہوں جی باقی جو اتحادی جو پارٹیز ہیں ان سے بھی مشافت کردیں مہربانی تینکی ورمی ہلو میں پرس کانفرم میں بیٹھا ہوں جی تو اس پرس کانفرنس میں جب نواز شریف کا فون آگیا بیچ میں ان سے بات ہوئی یہ ہم نے آپ کو سنوایا لیکن اس پرس کانفرنس میں شہباز شریف نے کہا کیا ذرا یہ سنی شاہباز شریف نے صاف کر دیا ہے کہ نواز شریف اب جلد ہی پاکستان لوٹیں گے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں علاج کے بعد وہ پاکستان لوٹ آئیں گے شہباز شریف کو نواز شریف کا کال اسی پرس کانفرنس میں آیا جو ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی شہباز شریف نے نواز شریف سے کال پر بات کی نواز شریف پر آروپ کوئی ثابت نہیں ہوا ہے یہ ان کے بھائی کہہ رہے ہیں شہباز شریف نواز شریف کے بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پر جو آروپ لگائے گئے تھے وہ آروپ تو کوئی بھی ثابت ہوا نہیں لندن میں وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں علاج کروا کر وہ پاکستان واپس لوٹائیں گے اور عمران نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ آخری گین تک کھیلیں گے یعنی کہ ریزائن نہیں کریں گے استیفہ نہیں دیں گے اب اشواس پرستاو کے دن تک وہ ستہ میں ہی رہیں گے یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو اس میں کون کدھر جائے گا مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی امران خان آپ ریزائن کر دیں میں ریزائن کر دوں میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا بیس سال جو میں کھیلی ہے آخری گین تک میں مقابلہ کرتا ہوں میں کبھی ہر زندگی میں نہیں مانی میں تو ووٹ کا جو بھی ریزائنٹ ہو چاہے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑاوں کے سامنے آؤں گا جو بھی ریزائنٹ ہو لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھ کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا موسیقی